بہریچ میں جو بعد میں جو ہنسہ ہوئی دکانیں جلائیں گئیں اسپطال جلائے گیا شوروم جلائے گیا آپ نے کتنوں گرفتار کیا اتر پردیش کے مکہ منتری کی جو ٹھوک دو کی پالیسی چل رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے وہ اسی کا ایک اگزامپل ہے مکہ منتری سے کہ آپ کی ٹھوک دو کی پالیسی سمیدان کے خلاف ہے آپ اتر پردیش کو چلائیے سمیدان سے رول آف لاؤ سے چلائیے رول بائی گن سے مت چلائیے ایسا دیکھ رہا تھا کہ کوئی نیٹ فلکس پر کوئی پکچر چل رہا ہے جو بھی سکرپ رائٹر ہے اس کو تو اپنی نوکری چھوڑ کر تو سرکار کو چھوڑ کر اس کو جانا چاہیے نیٹ فلکس میں اس کو بہت پیسے مل جائیں گے دیکھیں یہ اتر پردیش کے مکہ منتری کی جو ٹھوک دو کی پالیسی چل رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے وہ اسی کا ایک اگزامپل ہے اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں بی جے پی سے پردان منتری سے اور اتر پردیش کی یوگی جیتنات مکہ منتری سے کہ آپ کی ٹھوک دو کی پالیسی سمیدان کے خلاف ہے آپ اتر پردیش کو چلائیے سمیدان سے رول آف لاؤ سے چلائیے رول بائی گن سے مت چلائیے کیونکہ ایک بار اگر کوئی غلط چیز کا آپ آغاز کر دیں گے تو وہ غلطی چلتے رہے گی اور کوئی بھی کسی کو اٹھا کر گولی مار دے گا اب آپ ہم کو یہ بتائیے کہ اگر ان دو لڑکوں کی بہن وہ ویڈیو جاری نہیں کرتی کہ میرے دونوں بھائی کو اور ایک پریوار کے شخص کو پولیس آکر اٹھا کر لے کر گئی تو کیا ہوتا تھا ابھی تک اور دوسرا ہے کہ پولیس کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ ان کو ایرس بتانا چاہیے تھا ایرس بھی نہیں بتائیں اور پھر جہاں پر حادثہ ہوا اور اس سے ستر کلومیٹر دور لیا کر ایک ہتھیار چھپاتا ہے اپنا اور پھر جہاں پر یہ انکاؤنٹر ہوتا ہے وہ کتنی دور ہے اس ہتھیار دستیاب کرنے کی جگہ سے تو یہ سراسر غلط ہے یہ ایک سمبیدھان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور آج تک کیا کسی نے دیکھا ایسا ویڈیو کہ آپ جس پر گولیاں چلا رہے ہیں ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور وہ جس کے پیر میں گولی لے گی وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں سر ہم سے غلطی ہو گئی ہم دوبارہ نہیں کریں گے تو یہ ایسا دیکھ رہا تھا کہ کوئی نیٹ فلکس پر کوئی پکچر چل رہا ہے یعنی جو بھی سکرپ رائٹر ہے اس کو تو اپنی نوکری چھوڑ کر تو سرکار کو چھوڑ کر اس کو جانا چاہیے نیٹ فلکس میں اس کو بہت پیسے مل جائیں گے اور دوسرا یہ کہ ہم تو سپورٹس منتری سے اپیل کریں گے کہ جو نشانے پر مار رہے ہیں دو سو انکانٹرائی سے نشانے پر مار رہے ہیں ان کو اولمپک بھی جائیے بھارت کو گولڈ میڈل سے لوڈ میڈل آ لیں گے ایک مزاق بنا کر رکھ دیئے اچھا بہریش میں جو بعد میں جو ہنسہ ہوئی دکانیں جلائیں گئیں اسپطال جلائے گیا شوروم جلائے گیا آپ نے کتنوں گرفتار کیا یہ آپ ریونج کی جو سیاست راجیتی کر رہے ہیں اس سے کسی کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے گوپال مشرا کی یقینہ ہتیہ ہوئی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا مگر آپ لے جا کر گولی مار دیں گے ارے بھر اگر پروف ہے تو سزا دیلوائیے نا کوٹ کس لیے ہے بی این ایس کس لیے ہے یہ سب کس لیے بنایا گیا ہے اگر آپ ہی خود جج بن جائیں گے آپ ہی خود فیصلہ سنائیں گے اگزیگوشنر بنیں گے تو پھر کوٹ کی سمبیدھان کی خانون کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے اور یہ ایک طرفہ اور ہیٹریٹ بتائی جا رہی ہے ایک سمودائے کے خلاف